اور آپ کو بتا دے کہ بیٹی رات ایک بجے تک چلی لوگ سبح کی کاروائی اور اس دوران سنسد میں گونجا نردیشک انڈرہ کشپ پر لگی یون شوشن کے آروپ کا مددہ یہ مددہ بی جے پی سانسد روی کشن نے اٹھایا اور کٹھور کانون کی مانگ کی سپنے لے کے اس شہر میں جاتے چکاچون وہاں پاہستے ہیں ایک بڑے نردیشک کے دفتر کی گھنٹی بجاتے ہیں اور دفتر میں ان کی انٹری ہوتی ہے اور آتے ہیں ان کے ساتھ ایک سعودے بازی ہوتی ہے یہ سعودے بازی کیوں ہوتی ہے بی تی رات سنسد میں گونجا انوراک کشپ پر لگے یون شوشن کے آروپوں کا مددہ رات ایک بجے تک چلی لوگ سبح کی کاروائی اور ایکشن میں دکھے ابھی نیتہ اور گورکپور کے بی جے پی سانسد روی کشن روی کشن نے کہا ہمارے دیش میں بیٹیاں دیوی درگا اور گو ماتا کی طرح پوجنی ہیں موڈی سرکار نے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے ذریعے بیٹیوں کو لے کر شروع میں ہی اپنے ارادے ظاہر کر دیئے لیکن بولی وڈ سمیت کئی کشتر ایسے ہیں جہاں کچھ لوگ ان کی تقدیر چمکانے کا دعویٰ کر سعودے بازی پر اتارو ہیں یہ کب تک ہمارے بیٹیوں کے ساتھ ہوگا سب کس یہ اتیاشار نہیں ہوگا ایک ایسا قانون آئے کہ کسی انڈسٹی میں کوئی یختی یہ طاقت نہ کرے کہ میں تیری لائف بنا دوں گا تجھے یہ کرنا ہوگا کسی کو ہلاوڈ نہیں ہو ہر جگہ ہماری بیٹیوں کا سممان ہو ہماری سرکار ہے موڈی جی کی سرکار ہے بیٹیوں کو حادر ملے گا بیٹیاں دیوی ہیں روی کشن نے نہ تو فلم نردیشک انورا کشپ کا نام لیا اور نہ ہی آروپ لگانے والی پیڑت ابھی نیتری پائل گھوشکا لیکن اپنے تیور اور اشارے کو صاف ظاہر کر دیا کہ وار کس پر ہے اور جس پر ہے وہ کسی درندے سے کم نہیں روی کشن اس قدر آویش میں تھے کہ پراتی روڈ پر بھڑا کٹھے اور وپکش سانسط کو خاموش رہنے کے لیے پھٹکار لگانے لگے بی جے پی سانسط روی کشن نے ایک ایسے قانون کی مانگ کی جس سے مہلاؤں لڑکیوں پر انوچی دباؤ بنانے والوں میں بھائے پیدا ہو روی کشن اور انورا کشپ کے بیچ واد پرتی واد کی جنگ سوشانت اور ریاکیس سے جڑی بیان بازیوں سے شروع ہوئی تھی پہلے انورا کشپ نے روی کشن پر سیدھے وار کر کی تھی انوراگ نے ٹویٹ میں روی کشن پر گانجہ پینے کا آروپ لگایا تو روی کشن انہیں سوچ سمجھ کر بیان دینے کی نصیحت دے کر چپ رہ گئے تھے لیکن اب پائل گھوش کے آروپوں کے بعد انورا کشپ کے خلاف روی کشن کھول کر مکھر ہیں سنسط سے لے کر سڑک تک آج تک بیورو